اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے کہ ٹک ٹاک ہوں گے تو ماشاءاللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں دوستو دیکھ رہے ہیں یہ میرا بٹیرہ ہے تو جب بھی یعنی کہ آپ لوگ شام کے وقت آپ کو ایک دو گھنٹہ یعنی کہ فری ہو اس وقت اپنے بٹیر کو یعنی کہ اپنے گھار یا سین میں کھلا چھوڑ دیں آزاد کر دیں یعنی کہ تو یہ آپ لوگ کے لئے بیسٹ رہے گا تو کچھ دوستوں نے یعنی کہ مجھ سے بارابطہ کیا تھا کہ ہمارے بٹیر یعنی کہ بیمار ہو رہے ہیں کسی کو لکوا ہو گیا ہے کوئی یعنی کہ ایسی بیماری ہے جو بس فورا یعنی کہ ایک دن کے بعد مر جاتے ہیں تو ان کی وجہ ایک آپ کو بتا دوں کہ جب بھی یعنی کہ آپ کمرے میں سوتے ہیں تو آپ کے بٹیر بھی اسی کمرے میں ہوں گے تو آپ وہاں کا یعنی کہ اوپر سے پنکھا بھی چلتا ہوگا تو اس کی ہوا کی وجہ سے یعنی کہ بٹیر بیمار ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر یعنی کہ کپڑا پنجروں کے اوپر اوڑ دیا کریں اور پھر کھڑا دیں یا بیر کھڑا دیں پھر بھی ہلکا سا یعنی کہ کپڑا ان پنجروں کے اوپر اوڑ دیں کیونکہ شب نے بھی بیر یعنی کہ پڑھتی ہے اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو یعنی کہ پنکھے کی ہوا کے نیچے نہ کھڑا ہے تو اس وجہ سے کسی بٹیروں کو یعنی کہ لکوا ہو جاتا ہے یا بیماری ایسی لگتی ہے رانکیر جیسے وہ فوراں مار جاتے ہیں تو پنکھے کی ہوا کے نیچے ان کو بالکل نہیں کھڑا نا دوستو تو آپ لوگوں کو ایک دوائی بتاتا ہوں اس سیزان کی تو آپ وہ پلائیں اگر جن کے بٹیر یعنی کہ بیمار ہیں تو جن کو لکوا ہے یا جو ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ان کے لئے آپ کو دوائی ایک پتا دیتا ہوں وہ پلائیں انشاءاللہ آپ کے بٹیرے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے دوائی یہ پوسٹ آرہا آپ کو تصویر سامنے دکھائی دی رہی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دوائی ہے آپ سٹور سے خرید لیں تو یہ صبح کے وقت یعنی کہ اس کے صرف دو کترے پلانے ہیں آپ لوگوں نے تو شام کے وقت بھی دو کترے دینے ہیں اوپر سے پانی پلا دیں اور خوراک کلا دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیں